تو ہمارا موضوع ہے میر اینڈ زیک کے ام سائیکل اس کا انٹرڈکٹری جو ہے موضوع اس پر میں بات کروں گا یہ جو میر اینڈ زیک نے نائنٹی نائنٹی سکس میں ایک آرٹیکل میں یہ آئیڈیا پیش کیا آرٹیکل کا ٹائٹل تھا در ڈیزائن اینپلیمنٹیشن آف انفرمیشن پرادکٹس اور یہ آرٹیکل پبلش ہوا سلون مینجمنٹ ریویو ہے اس میں تو انہوں نے یہ موڈل پیش کیا اس میں کہ کس طرح سے ہم ایک انفرمیشن سائیکل کو آگے جا کے استعمال کر سکتے ہیں نالج منجمنٹ سائیکل کے طور پر یا نالج منجمنٹ فریم ورک کے طور پر تو لیسنز لرنڈ فرم دا سائیکل آف فیزیکل پرادکٹس کین بی اپلائید تو دا منجمنٹ آف نالج ایسٹس کہ جیسے فیزیکل پرادکٹس ہوتی ہیں اس میں سے جو لیسن لرنڈ کیے جاتے ہیں ان لیسنز کو ہم جا کے تو نالج ایسٹس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں information products are broadly defined as any information sold to internal اور external customers such as databases, news synopses, customer profiles and so forth information products کا ایڈیا انہوں نے پیش کیا کہ ایک ادارہ information generate کرے اس کو ایک product شکل دے اس کی مثالوں میں database اور news synopses اور customer profiles اور اس طرح کا data جو ہے اس کو information product کی شکل دے اور اس میں سے جو lesson learn کیے جاتے ہیں ان کو knowledge management کی ایک basis کے طور پر use کیا جائے اب یہاں پہ جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ authors propose that research and knowledge about the design of physical products can be extended into the intellectual realm to serve as the basis for a knowledge management کہ جو کسی physical product کے design میں جو information use ہو رہی ہے جو وہاں research ہو رہی ہے اس کو آگے جا کے ایک basis کے طور پر استعمال کیا جائے knowledge management cycle کی کہ کیسے اس میں سے ہم سیکھتے ہیں اور کیسے ہم اس میں سے پھر knowledge جو ہے وہ create کرتے ہیں اور وہ knowledge بعد میں آگے جا کے استعمال میں آتا ہے اس کے بارے میں جائے کہ this approach provides a number of useful analogies such as the notion of product platform اب انہوں نے کچھ ideas دیئے کچھ concepts دیئے ان terms کی شکل میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا product platform یہ کیا تھا the knowledge repository and the information process platform the knowledge refinery to emphasize the notion of value added processes انہوں نے process کے اندر value کیسے add کر دی ہیں اس کا concept دیا required in order to leverage the knowledge of an organization کہ کسی organization کے knowledge کو بڑھانے کے لیے اس کو useful بنانے کے لیے کس طرح سے information کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے اور اس کے اندر value add کی جائے اور وہ added value کے ساتھ جو information ہے وہ آگے جا کے knowledge کے طور پر استعمال ہو اس میں پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ game cycle consist primarily of creating a high value added knowledge product at each stage of knowledge processing کہ جب بھی آپ information کو لے کے آئیں تو اس کے اندر value ضرور add کریں اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اچھا ایک valuable knowledge asset بنیں گا for example a basic database or repository may represent an example of knowledge that has been created آپ ایک repository بنائیں یا ایک database بنائیں اس کو آپ ایک knowledge کی repository یا knowledge کا ایک مجموعہ یا collection کا نام دے سکتے ہیں A value can be added by extracting trends from this data آپ کے پاس جب data آتا ہے تو اس پر آپ اس کا analysis کر کے اس کو further process کر کے اس میں سے trends اخذ کر سکتے ہیں اور ان trends کو آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں the original information has been repackaged to provide trends analysis that can serve as the basis for decision making within the organization کہ جو آپ کے پاس original information ہے اس کو repackage کریں اس کو نئے سیرے سے آپ جو ہے نا وہ design کریں اس کو نئی شکل دیں اور اس نئی شکل کو آپ decision making کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھئے کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے railway کی administration میں اگر آپ ایک database بناتے ہیں یا ایک portal بناتے ہیں information کو collect کرنے کا تو اس کی شکل کیسے ہوگی اس میں دیکھئے آپ کو different fields نظلائیں گے اس database کے اندر یہ ایک farm ہے اس farm کے اندر railway کے جو accidents ہوئے جو events ہوئے بڑے بڑے ان کا data اس میں آئے گا اس example سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے تو جو کوئی بھی event ہوا اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں اب جیسے مثال کے طور پہ اس میں ایک جگہ لکھا ہے one critical event ہوا جس میں 96 hurt as mtrack train derails کے کسی خاص علاقے میں derail ہوئی اس کے نتیجے میں 96 لوگ جو ہیں وہ hurt ہوئے یہ ایک event ہے اس event کا data انہوں نے database میں ڈال دیا اس طرح کے اور بھی events کا data آئے گا اور آخر میں آپ data analysis کر کے trends کا اندازہ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ اپنی practices کو اپنی products کو اپنی services کو improve کر سکتے ہیں ملتی لیدی لیدی کی places